بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اکرام آج آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ کیس شو کر رہا ہوں یہ میل بف کاف ہے اور بیسیکلی یہ کیس ہے ابسٹرکٹیو یورو لیتھی ایسس کا کیس جس کو اردو میں اگر اس کو ہم اپنی زبان میں الیبریٹ کریں یا ایکسپلین کریں تو جو بلیڈر میں یا یوریتھر میں جو پتری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو یورن بلاک ہو جاتا ہے یہ اسی کا کیس ہے تو اس کے بارے میں بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے اس کی سائن سیمٹمز کیا ہیں تو اس کو کیور کیسے کیا جاتا ہے تو فسٹ آف آل ہم آتے ہیں اس کی جو ایٹیالوجی ہے اگر ہم ایٹیالوجی کی طرف جائیں تو یہ بیسیکلی جو ہے یورو لیتھی ایسس میل کاف میں ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو فی میل کاف بہت زیادہ اس کا انسیڈنس میل کاف میں زیادہ ہے تو میل میں کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میل کی جو ایناٹمیکل سٹرکچر ہے اس میں یورینری کلکولائی کٹھی ہو جاتی ہے اور اس کو بلاگ کر دیتی ہے تو دوسرا جو اس کی وجہ جو پری ڈیسپوزنگ فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ ونٹر سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیسرا ویٹامن اے اور ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ابسٹرکٹیو یورو لیٹیسس کی کیس ابزرب کیے گئے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹر جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں جیسے جنیٹک فیکٹر ہو گیا نیوٹریشن ہو گئی اور بریڈ ہو گیا بریڈ میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میل میں اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی جو پینس کی جو ایناٹمیکل سٹرکچر ہے پینس کے جو ایراؤنڈ وہ یوریترا سکمائیڈ فلیکسر کی طرف مڑتا ہے تو وہاں پہ بلاکے جو ہو جاتی ہے یورین ای کل پلائی کی اور اگر ہم اس کی سائنس سیمٹمز کی طرف آئیں تو سائنس سیمٹمز میں سب سے پہلے جو ہے جانور زور لگاتا ہے پشاپ کرنے کے لئے اور اس کو پشاپ نہیں آتا یورین پاس نہیں ہوتا اگر آتا بھی ہے تو ڈراب بائی ڈراب آتا ہے تو اس کو جب میں نے کالا آکے ابزرب کیا تو میں نے اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پہ کینو لونز گروپ جو یوٹی آئی انفیکشن میں اس کا بیسٹ ریزلٹ ہے لیکن یہ کہتے ہیں تھوڑا بہت افاقہ ہوا تھوڑا بہت اس نے یورین پاس کیا اور ساتھ میں نے یورینری ایسیڈی فائر یوز کیا سیٹرال کا سیرف کے نام سے آتا ہے وہ بھی اورلی ایس کو دیا تو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہوا لیکن آج پھر اس کو جو ہے وہ ایبڈامن میں ایبڈامن اس کا پھولا ہوا ہے گیس ڈسٹینشن ہو گئی ہے اور اس کا جو فیسز ہیں وہ بھی بلاگ ہو گئے ہیں بار بار زور لگاتا ہے فیسز بھی پاس نہیں کر سکتا تو بلوٹ ہو گئی اور ساتھ اس کا یورین بھی بلاگ ہے کمپلیٹ بلاگ ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہوتی ہے تو اس کو انٹی بیوٹیک بھی لگا چکے ہیں یو ٹی آئی کے لیے سٹیرائیڈ بھی لگا چکے ہیں یورینری ایسی ڈی فائر بھی یوز کر چکے ہیں تو اس کا جو لاسٹ ریسارٹ ہے وہ ہے سرجیکل ٹیوب سسٹارٹمی تو ٹیوب سسٹارٹمی میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جو افیکٹڈ اینیمل ہے اس کو دارسل لی کمبنسی میں لٹا کے لیفٹ پیرامیڈین جو اپروچ ہے وہ یوز کر کے ٹین سینٹی میٹر لانگ انسین دیتے ہیں کرینیل سائیڈ کی طرح ٹین سینٹی میٹر لمبا جب انسین دے لیتے ہیں تو اس میں کیتھیٹر ہے یورینری فولیس کیتھیٹر وہ ڈیریکٹ ہی ہم جو ہے اس کی سٹیبنگ کرتے ہیں یورینری بلیڈر کے اندر یورینری بلیڈر کے اندر جب وہ جاتا ہے تو یورین باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو پھر سٹیچز لگا کے ہم فکس کرتے ہیں تو ٹیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کو پین کی لگ دینا ہوتا ہے فلو نکسن بیگلومین پانچ سے سات دن اور سات امونیوم کلورائیڈ ٹین گرام کے حساب سے فورٹی ایمل وارٹر میں ڈیزالو کر کے وہ اورلی ہم کلاتے ہیں تو یہ کیس انشاءاللہ جو ہے وہ پندرہ بیس دن کے اندر پلکل فولی ریکاور ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ٹینکیو ویڈیو 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 دیکھنے کا بہت شکریہ ٹینکیو ویڈیو یہ اس اوپننگ سے آپ سرینج کے ذریعے نارمل سلائن دو ایمل ایف کاف اور اینی ایڈر میل کاف تو جو فی میل ہوتی ہیں آپ نے ڈیریکٹ جو ہے ویڈیو دیکھنے سے یہ کیتھیٹر ڈالنا ہوتا ہے اگر اس کی یورن بلاکج ہے تو ٹریٹمنٹ کے بعد اگر نہ ریکاور ہونے پہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے ہی ڈیریکٹ آپ جو ہے وہ ڈالتے ہیں ان کے بلیڈر کے اندر ٹریٹمنٹ کے بلیڈر ٹریٹمنٹ کے بلیڈر ڈیریکٹ اے پہے موسیقی رنیا ایسا ایسا تایا تایا یہا ہے کہ یہ یورینری کلtera کیس تھا آپ کے سامنے سارا جو سرجیکل پروسیجر ہے میں نے پرفارم کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یورین جو ہے فولیز کہتی ٹرکیت کو پاس ہو رہا ہے کیپ واشنگ فر مور ویڈیوز تینکیو میری شکریہ